السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مردبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ النبی علیہ وآلہ وسلم انجیکشن چاہے گوشت میں لگوائے جائے یا رگ میں یعنی کہ یا نس میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن علماء اکرام نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کو مکروف فرمایا ہے لہٰذا جب تک خاص ضرورت نہ ہو نہ لگوائیں روزے کی حالت میں آپ ہیں اور یہ اندازہ ہے کہ شام تک ہم برداشت کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ شام کو افطار کے بعد میں انجیکشن لگوائیں لیکن پھر بھی اگر آپ نے انجیکشن لگوالیا روزے کی حالت میں آپ شام تک برداشت کر سکتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوالیا اس مرض کے برداشت کرنے کی آپ میں ہمت تھی پھر بھی آپ نے انجیکشن لگوالیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے میں انجکشن لگوانا ہی بہتر نہیں ہے روزے کی نورانیت کم ہو جاتی ہے سواب کم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی لگوانا لیتا ہے تو اب اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتے گا بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ شام تک برداشت کر سکتے ہو مرض کی تو برداشت کر لیں مغرب کے بعد انجکشن لگوائیں آپ برداشت کر سکتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے روزے کی حالت میں انجکشن لگوانا لیا تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے میں سواب آپ کا کم ہو جائے گا